حج کے دن ہے اور حج کا ایک ایک لمحہ بڑا ہبہ برکت لمحہ ہے اور حج کا یہ منظر کہ پوری دنیا سے انسان وہاں پہ جمع ہے لوگ جمع ہے ہر نسل کا ہر رنگ کا ہر قد کا ہر زبان کا وہاں پہ انسان موجود ہے اور سب کی زبان پر ایک ایک لمحہ ہے لبائک اللہم لبائی لا شریک لکا لبائی ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا سب یہی کلمہ پڑھے اور پھر احرام کی دو چادریں سب نے لی ہوئی ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے اور حج کے سارے مناظر خوبصورت ہیں لیکن ایک منظر جو حجت الودا کا منظر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے وہ کائنات کا سب سے عظیم آج ہے جس میں خطیب حضور ہیں امیر حج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے حج کے سپا سالار اور حج کی قیادت کرنے والی ذات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور وہ جو حضور کا خطبہ مبارک ہے وہ حضور کا خطبہ مبارک جو خطبہ حجت الودا سے مشہور ہے وہ اتنا عظیم خطبہ ہے آپ اسے پڑھیں اگر موقع مل جائے میں بھی ایک دو اقتباس آپ کے سامنے رکھوں گا آپ اسے پڑھیں اتنا عظیم خطبہ ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کائنات کی ساری ذہانتیں اللہ کریم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اتنی وسعت ہے اس کے اندر وہ چھوٹے ذہن کے ساتھ خطبہ کہنے والا نہیں ہے وہ بڑے ذہن کے ساتھ اور سب سے بڑے ذہن کے ساتھ اور اس میں سب سے بڑے ذرف کی بات ہے اور اس میں غریب امیر رنگ و نسل علاقے ساری قیود سے بالاتا رہو کر انسانیت کی بنیادوں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حضور فرماتے ہیں فرمایا آج کے بعد کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فخر نہیں اور آج کے بعد کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فخر نہیں اور حضور فرماتے ہیں اِنَّا اَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ وَأَعْرَازَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ فِي شَهْرِكُمْ حَزَا فِي بَلَدِكُمْ حَزَا اے میرے غلاموں امن کا ایک تمہیں نسخہ دے کے جا رہا ہوں اگر چاہتے ہو امن ہو جائے سکون آ جائے تو پھر میں رب کا نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی ساری ذہانتیں عطا فرمائی ہیں وہ نسخہ دے رہا ہے کہ آج کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے تم نے سارے مسلمان بائیوں کے خون کا ایسے خیال کرنا ہے جیسے تم حرم مکہ کا خیال کرتے ہو جس طرح تم حرم کو محترم سمجھتے ہو ان دنوں کو محترم سمجھتے ہو اور اس علاقے کو اس مہینے کو محترم سمجھتے ہو فرمایا اسی طرح دوسرے مسلمانوں کے خون کا احترام کرنا تم پر لازمی ہے اور صرف خون کا نہیں اموالکم و دھماعکم خون بھی اور ان کے مانوں مانوں کا احترام بھی تمہارے اوپر اسی طرح ضروری ہے فرمایا وَأَعْرَازَكُمْ صرف خون نہیں صرف مال نہیں بلکہ عزتوں کی حفاظت بھی تمہارے لئے ضروری ہے یہاں پہ رکھ کے میں عز کرنا چاہتا ہوں آج دیکھ لیں آپ ہم ایک دوسرے کے خون کے کتنے پیاسے اخبارات بڑھی ہوئی ہیں آپ ٹیلی ویزن پہ چلے جائیں خبریں پڑھیں خبریں سنیں بس ہر طرف موتے ہی موتے نظر ہیں فلانے نے فلانے کو مار دیا بائی نے بائی کو مار دیا چھوٹے نے بڑے کو مار دیا بڑے نے چھوٹے کو مار دیا دوست نے دوست کو مار دیا رشتہ دار نے رشتہ دار کو مار دیا یہی خبروں سے برا ہوا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دوسرے کا خون کا احترام کا سبق دیکھیں گے اور عزتیں اچھالنا تو ہمارے ہاں معمول کی بات ہے بلکہ ہمارے ہاں تو ماذا اللہ جو ہے نا جس کے پاس یہ سہولت موجود ہے میڈیا کی یہاں پہ تو جن کے پاس میڈیا موجود ہے وہ عزت کے نام پہ بلیک میل بھی کرتے ہیں کہ جناب تمہاری فلانی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے فلانی پکچرز موجود ہیں ٹھیک ہے ہم تمہارے عزت کو نشر کر دیں گے فلانی چیز تمہاری نشر کر دیں گے فلان کر دیں گے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں درس نہیں دیا یہ حج کی دنوں کا پیغام ہے ایک دوسرے کی عزت کا احترام کرنا ایک دوسرے کے مال کا احترام کرنا اور ایک دوسرے کے خون کا احترام کرنا اگر اس نسخے پر ہم عمل شروع کر دیں تو اللہ کے فضل سے امن آ سکتا ہے سکون آ سکتا ہے سوسائٹی ایک بہترین سوسائٹی بن سکتی ہے اور معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خون کا بھی احترام کریں ایک دوسرے کے مال کا بھی احترام کریں اور ایک دوسرے کی عزت کا بھی احترام کریں قربانی ان دنوں کے اندر سب سے خوبصورت عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں اللہ تعالی جتنے بھی نیک کام ہیں جتنے ان دنوں میں پسند فرماتا ہے کسی اور دن میں پسند نہیں فرماتا ہے ان دس دنوں میں اور فرمایا ان پسندیدہ عامال میں سے سب سے جو پسندیدہ عمل ہے سب سے بہتر عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے فرمایا قربانی کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہیں آسکتی قربانی اتنا بہترین عمل ہے یعنی یہ ذہن میں آکے چلو قربانی پندرہ بیس ہزار یا پچیس ہزار کا جانور لینا ہے چھوٹا سا یا حصہ ڈالنا ہے تو اسے بہتر ہے ہم کسی کو دے دیں ایسا نہیں بلکہ قربانی ہی کرنی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور یہ قربانی کیا چیز ہے فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم خیلی اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے حضور عجد کتنا ہے فرمایا عجد نہ پوچھو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہر بال کے بدل میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور بے شمار بال ہیں اور بے شمار نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے فرمایا یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن تمہارے لیے شفاعت کرے گا تو فرمایا فطیبو بیہا نفسا قربانی جب کرنی ہے تو کھلے دل کے ساتھ کرنی خوش دلی کے ساتھ کرنی ہے جب خوش دلی کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ کرو گے اللہ تعالیٰ پھر عجر بھی اسی لحاظ سے عطا فرمائے گا